وَإِذَا تُلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بشرتے کہ وہ راضی ہو جائیں آپس میں قائدے کے مطابق یعنی اس میں کوئی اگر شرعی رکاوٹ نہ ہو شریعت کے قواعد کو عورت اور مرد پورے کر رہے ہوں تو پھر ان کو نکاح کرنے سے تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے وہ شریع قواعد کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ شوہر نے اگر طلاق دی ہے تو عورت اگر عدد کے دوران کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہیے تو یہ معروف طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ غیر معروف ہے ایسی صورت میں اولیاء کو لڑکی کے رشداروں کو باپ بھائی کو حق ہے کہ وہ اپنی بہن کو بیٹی کو نکاح کرنے سے روک دیں کیونکہ یہ حرام ہے نکاح عدد اگر پوری نہیں ہوئی ہے دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ کہ عورت اگر پہلے ہی مرد سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے اور پہلے مرد نے تین طلاقیں دی ہیں تو بھی اولیاء کو روکنے کا حق ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر خلاف شرع تین طلاقوں کے بعد جب تک کسی اور مرد سے عدد کے بعد نکاح نہیں کر لیتی پہلے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی تیسری صورت میں جس میں اولیاء کو روکنے کا حق ہے وہ کیا ہے؟ کہ عورت غیر کفو میں نکاح کر رہی ہو غیر کفو کیا ہوتا ہے؟ کہ عورت ایسی جگہ نکاح کر رہی ہو جو اس کا ہمپلہ نہ ہو جوڑ کر رشتہ نہ ہو اس میں اگر عورت نکاح کر رہی ہے تو بھی اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے یہ جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے یہ ازکا یہ زیادہ اس میں پاکیزگی ہے وہ اطہر اور زیادہ طہارت ہے اس میں تمہارے لیے کیا مطلب یہ بڑا پاکیزہ حکم ہم تمہیں دے رہے ہیں لوگ تو اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ایک عورت ہے کیا ضرورت ہے اس کو چھے بچوں کی ماں ہے کہیں شادی کر رہی ہے کیا ضرورت ہے لوگ تو یہ فضول باتیں بناتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں طہارت اور پاکیزگی زیادہ ہے طہارت پاکیزگی کیا گندگی سے پاکی ہے اس میں اگر عورتوں کو اس کام سے منع کرو گے وہ ناجائز حرام دوستیوں کی طرف جائیں گی اگر عورتوں کو اس بات سے منع کرو گے تو وہ برائی کی طرف جائیں گی تو ان کی جو سیکچویل ڈیزائرز ہیں ان کے اندر وہ حلال طریقے سے ان کو پورا کرنے دو اگر ان میں ڈیزائرز نہ بھی ہوں تو بھی عورت بہارل ایک مرد کا اس کو سہارا چاہیے اگر اس کو جائز طریقے سے وہ سہارا نہیں ملے گا تو مرد اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مرد حرام خواہشات اپنی پوری کریں گے اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تذکیہ اور طہارت کی جو بات ہے صالح معاشرہ اگر وجود میں لانا چاہتے ہو تو وہ اسی میں ہے جو ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے لیے نکاح میں دوبارہ رکاوٹ مت ڈالو فرمایا وارث پر بھی یہی خرچہ ہے وارث کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ مر جائے جس کے ذمہ اولاد کا خرچہ تھا بچہ یتیم ہو جائے تو پھر بچے کے وارث پر یہ ناننفخہ آ جائے گا یہاں وارث سے مراد ہے محرم وارثین بچے کے وہ وارث جو بچے کے محرم بھی ہوں محرم کا مطلب بچہ اگر لڑکا ہو تو بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے اس رشدار سے شادی جائز نہ ہو اور اگر لڑکی ہو تو بھی اس سے شادی جائز نہ ہو اگر باپ کی وراثت ہے تو پھر تو بچے کو اسی کی وراثت میں سے اس پر خرچ کیا جائے گا لیکن باپ اگر غریب تھا وراثت نہیں چھوڑ کر گیا اور بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس بچے کے پاس اگر وراثت ہوتی اور اس بچے کی موت واقع ہو جاتی تو اس وراثت میں سے اس کے محرم رشداروں کو کتنا کتنا حصہ ملتا تو جتنا جتنا حصہ ملتا جتنا تناسب آ رہا ہے اس میں جو ریشو نکل رہا ہے اسی ریشو کے بقدر ان پر بچے کا نان نفخہ لازم ہو جائے گا مثال کے طور پر کسی بچے کو فور ایسیمپل بیس ہزار روپے کی ضرورت ہے مہانہ ایک مثال دے رہوں میں تو اس بیس ہزار میں دیکھا جائے گا کہ اگر بیس ہزار ہوتے اور بچے کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس بیس ہزار میں سے اس کے محرم وارثوں کو کتنا ملتا تو جتنا جتنا ملتا اتنا اتنا خرچہ ان وارثوں پر اس بچے کا ہے اس بیس ہزار میں سے یعنی اس طرح سے ریشو نکالا جائے گا اور اس طرح سے تناسب سے بچے کا نان نفخہ ان رشداروں پر تقسیم کیے جائے گا بچے کے لیے دودھ ہونا کتنا چاہیے انتہائی مدت قرآن مجید نے بیان کی ہے دو سال اور میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں جو میں نے اپنے طور پر ڈاکٹروں سے ریسرچ کی ہے وہ یہ کہ بچے کے لیے کم از کم چھ مہینے ماں کا دودھ یہ ضروری ہے چھ مہینے کے بعد ماں کے دودھ کی اتنی اہمیت نہیں ہے بلکہ ٹھوز غزاؤں کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے اگر کوئی اس سے پہلے بھی چھڑا دے تو شریح لحاظ سے بھی کوئی قباہت نہیں ہے اور جہاں تک میری معلومات ہیں جو میں نے ڈاکٹروں سے معلوم کیا ہے میڈیکل سائنس بھی اس کی مخالفت نہیں کرتی ہے البتہ پلایا جائے مستقیل بچے کو تو یہ بہرحال بچے کی صحت کے لیے اچھا ہے